اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں کیونکہ افغانستان اردو ایک ایسا مستند پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو افغانستان کی مستند خبریں مستند ذرائع سے دیکھنے کو ملتی ہیں افغانستان اردو کا ویڈس اپ گروپ بھی ہے اس میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام اور تعرف لکھ کر میسج کریں ہم آپ کو گروپ میں شامل کریں گے وہاں بھی آپ کو افغانستان سے متعلق مستند خبریں مستند معلومات اور ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کو ملتی رہیں گی ناظرین اکرام افغانستان سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بڑی بریکنگ نیوز ہے اور یہ افغان طالبان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور افغان طالبان کے مخالفین بالخصوص باغیوں کے لیے ایک بری خبر ہے خبر یہ ہے کہ افغان طالبان کا سب سے بڑا دشمن جس نے افغانستان کے اندر طالبان کی ساتھ اتحاد کر رکھا تھا جو طالبان کی حکومت میں طالبان کی جانب سے بقائدہ سیکیورٹی کا انچارج بھی تھا اور مختلف علاقوں کے اندر طالبان نے اسے بڑا عہدہ بھی دے رکھا تھا لیکن طالبان کی جانب سے دیئے گئے اعزاز کے بعد وہ شخص باغی ہو گیا اور طالبان جو کہ جن کے ساتھ وہ مل کر ماضی کے اندر دشمنوں کے خلاف لڑتا رہا وہ طالبان کے اوپر ہی حملہ کرنے لگ گیا طالبان کے خلاف ہی اس نے بغاوش شروع کروا دی اور وہ طالبان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا افغان طالبان نے آج اس شخص کو ایک اوپریشن کے اندر مار ڈالا ہے جی ہاں ناظرین اکرام افغان طالبان دعویٰ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر طالبان کے ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کا سب سے بڑا دشمن باغی ایک اوپریشن کے اندر طالبان فوج کی بدری تین سو تیرہ فوج کی کاروائی کے اندر مارا گیا ہے اور یہ شخص سے یہ جنگجو اور یہ باغی افغانستان کے صوبہ حیرات سے ایران فرار ہو رہا تھا کہ اس دوران کاروائی کرتے ہوئے اسے مارا گیا ہے ناظرین اکرام طالبان کا یہ باغی کمانڈر کون تھا اس حوالے سے طالبان نے بتایا ہے کہ مولوی مہدی اس کا نام تھا اور یہ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا ہزارہ کمیونٹی کے جو شیعہ ہیں ان سے اس کا تعلق تھا اور افغانستان کے صوبہ سرائپل کے علاقے بلخواب کے ایک غریب گاؤں کے اندر یہ پیدا ہوا تھا یہ مسلکن یہ شیعہ تھا یہ شیعہ نظریات کا حامی تھا اور یہ مولوی مہدی یہ ماسی کی اندر افغان طالبان کے ساتھ مل کر جو افغانستان کی اشرف غنی کی فوج تھی اس کے خلاف لڑتا رہا اور طالبان کے ساتھ اس نے اتحاد کیا ہوا تھا یعنی یہ تھا تو ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا شیعہ کمانڈر تھا اور مذہبی رہنما بھی تھا ان کا لیکن اس کا تعلق کے اتحاد تھا طالبان کے ساتھ چنانچہ طالبان نے ماضی کی اندر اس مولوی مہدی کا ایک انٹرویو بھی اپنی ویب سائٹ پر نشر کروایا تھا علی مارہ پر اور اس کے اندر طالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد اور باقیوں کے حوالے سے نشر ہوا تھا کہ ہماری تحریک کی اندر یہ ضروری نہیں کہ سارے سنی لوگ ہیں ہماری تحریک کی اندر شیعہ کمیونٹی کے لوگ بھی شامل ہیں اور مولوی مہدی یہ انہی شیعہ کمیونٹی کے لوگوں میں سے تھا جو ان کا کمانڈر تھا اور اس کے ساتھ بڑی تعداد میں ہزارہ کمیونٹی کے شیعہ مولوی مہدی کے ساتھ مل کر وہ افغانستان کی اندر طالبان کے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف لڑائی کرتے رہے یعنی ماضی میں یہ مولوی مہدی یہ طالبان کا ساتھی تھا طالبان نے اسے بامیان کے اندر وہاں پر انٹیلیجنس کا اور فوج کا ذمہ دار اور چیف بھی بنایا تھا اور طالبان کی جب حکومت آئی تو اس کے بعد بھی طالبان نے اسے مناسب عہدہ دیا اور اس کی جو قربانیہ تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے اسے بھی اپنی حکومت کے اندر شامل کیا لیکن ناظرین اکرام یہ شخص طالبان کی حکومت آنے کے بعد طالبان کا مخالف ہو گیا اور طالبان کے خلاف اس نے بغاوت کر دی جب طالبان کے خلاف اس نے بغاوت کی تو طالبان نے اسے عہدے سے ہٹا دیا اور طالبان نے اس کا عہدہ اس سے واپس لے لیا اور اس کو وارننگ دی کہ آپ نے بغاوت کر لی ہے لیکن بغاوت کی سزا آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ اپنی حرکتوں سے باس نہ آئے تو پھر آپ کے خلاف اپریشن ہو سکتا ہے لیکن ناظرین اکرام یہ جو مولوی مہدی تھا یہ طالبان کا دشمن بن گیا اور جیسے اس کو عہدے سے ہٹایا گیا طالبان کا دشمن بن گیا اور اس نے طالبان کے خلاف ہتیار اٹھا لیے چنانچہ افغانستان کے صوبہ سرائپل کے علاقے بلخواب میں ماضی کے اندر یعنی اب سے کچھ دو تین مہینے پہلے بڑی بغاوت ہوئی اور بڑی لڑائی ہوئی اور یہی مولوی مہدی ایک کمانڈر تھا اور یہ باغیوں کی کمانڈ کر رہا تھا اور اس نے طالبان کے خلاف اپریشن کیے طالبان کے خلاف اس نے حملے کیے جس میں کئی طالبان مجاہدین زخمی بھی ہوئے اور کوئی شہید بھی ہوئے تو بلخواب کی اندر جو بغاوت آپ نے سنی تھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ماسٹر مائن یہی مولوی مہدی تھا یہ تعلق تو اس کا ہزارہ کمیونٹی سے تھا شیعہ کمیونٹی سے تھا اور طالبان ہزارہ کمیونٹی کو پروٹیکشن دیتے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور ہزارہ کمیونٹی کے جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ طالبان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہوئے ہیں اور ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ طالبان کے حکومت میں بھی شامل ہیں لیکن مولوی مہدی یہ طالبان کے خلاف ہو گیا باغی ہو گیا اس نے ہتیار اٹھائے اسلحہ اٹھایا طالبان نے اس کو پکڑنے کے لیے کئی اپریشن کیے لیکن یہ ہر بار بچ جاتا تھا بھاگ جاتا تھا جنانچہ رازوین اکرام آج افغانستان کے صوبہ ہرات میں انٹلیجنس معلومات پر طالبان نے اپریشن کیا اور رپورٹیں بتایا گیا ہے کہ یہ مولوی مہدی یہ افغانستان کے صوبہ ہرات سے ایران فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا یہ ایران بھاگنا چاہ رہا تھا جس طرح سے امراللہ صالح بھاگ گیا جس طرح سے جنرل دوستم بھاگ گیا جس طرح سے باقی وار لارڈ بھاگ گئے اسی طرح سے یہ بھی افغانستان سے ایران بھاگنا چاہ رہا تھا کہ طالبان نے اپریشن کیا ہے اس دوران یہ مارا گیا ہے تو یہ ہے ناظرین اکرام افغان طالبان کا آج کا بڑا اپریشن اور آج کی بڑی کاربائی جس کے اندر مولوی مہدی نامی جو ہزارہ کمیونٹی کا کمانڈر تھا اور ہزارہ کمیونٹی کے خلاف بھی ہو گیا تھا یہ اور طالبان کے بھی خلاف ہو گیا تھا اس کو طالبان نے اپریشن کے اندر اڑا دیے ہیں افغان طالبان نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر ایک اسلامی نظام کے ماتحات رہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہے ہماری حکومت میں اگر کوئی بھی گورنر کوئی بھی وزیر کوئی بھی اہددار اسلامی امارت کے خلاف جائے گا بغاوت کرے گا تو اسے عبرتناک سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اور افغان طالبان کے جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہماری فوج کے اندر ہماری فوج کے اندر اگر کوئی باغی ہو جائے گا اور اگر فوج کے اندر کوئی قانون توڑے گا یا کوئی ایسا کام کرے گا جو کہ ناجائز ہوگا تو اس کی سزا اسے ملے گی جو مولوی مولا محمد یاکوب مجاہد ہیں جو افغانستان کے وزیر دفاع ہیں مولا عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی کئی تقریروں کے اندر یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا ابھی ریسنٹلی جو یوم ازادی پر کابل کے اندر تقریب ہوئی تھی مرکزی اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں افغانستان کی اسلامی عمارت کا کوئی قانون توڑوں گا اگر میں کوئی جرم کروں گا اگر میں کسی بھی طرح کا کوئی ایسا ناجائز کام کروں گا کہ جس سے لوگوں کو نقصان ہو اسلامی عمارت کو افغانستان کو نقصان ہو اس کی سزا مجھے ملے گی میں باوجود وزیر دفاع ہونے کے سزا قبول کروں گا اور سزا کا حق دار ٹھہرائے جاؤں گا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی اقربہ پر نہیں ہے کوئی معافی تلافی نہیں ہے کسی بھی طرح سے بغاوت کو معاف نہیں کہا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی جس بھی علاقے کے اندر جس طرح کا بھی جرم کرے گا انہیں اس کی سزا ملے گی جنانچہ افغان طالبان نے مولوی مہدی کو بغاوت پر اور مولوی مہدی کو طالبان کی فوج پر اور مجاہدین پر حملہ کرنے اور انہیں شہید کرنے اور انہیں زخمی کرنے کے جرم میں آپریشن کے اندر مارا ہے افغان طالبان نے پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پیغام ہے اور اس سے درس ملتے ہیں ان تمام کے تمام باغیوں کو جو آج بھی طالبان کے خلافے اگر بغاوت کا سوچ رہے ہیں اور وہ اندر سے غیر قانونی کام کر کہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اسلامی امارت ماضی کی حکومتوں کی طرح انہیں معاف کر دے گی ایسا نہیں ہو سکتا ہے اسلامی امارت وہ اللہ تعالی کی جو تعلیمات ہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے اسلامی نظام ہے اس کی بنیاد پر قائم ہے اور ہم اپنے ملک کی اندر حدود اللہ کو کبھی پامال ہونے نہیں دیں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو سزائیں مکرڑ کی گئی ہیں عدل کا ہمارے ہاں ایسا نظام ہے کہ جس کو کبھی بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی باثر شخص کوئی بھی بڑا شخص اسے روند نہیں سکتا اسے پامال نہیں کر سکتا ہے تو یہ ناظرین اکرام افغان طالبان کی ایک طرح سے بڑا دلیرانہ اقدام ہے کہ وہ اپنے ہی ساتھ رہنے والے لوگوں کو باوجود اس کے کہ انہوں نے قربانیاں دی لیکن جو وہ باغی ہو گئے تو باغی ہو گئے باغی کو باغی کی بغاوت کی سزا ملی اور یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی آئندہ ایسی جورت کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا دوسری طرح سے جو طالبان کی مخالفین ہیں وہ طالبان پر الزام لگا رہے ہیں کہ طالبان نے ہزارہ کمانڈر مولوی مہدی کے ساتھ ظلم کیے ہیں اور طالبان نے ہزارہ کمانڈر مولوی مہدی کی قربانیوں پر اس کا جائز حق نہیں دیا اور طالبان نے مولوی مہدی کو ایک ناجائز آپریشن کے اندر مارا ہے اور جو نیشنل ریزیسٹنس فورس ہے جو کہ مولوی مہدی کے ساتھ اتحاد کی ہوئے تھی اس نے طالبان پر الزامات لگائے ہیں کہ طالبان نے زیادتی کی ہے اور دنیا اس کا نوٹس لے لیکن طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے جرم کی سزا دی ہے ہم نے اپنے تمام مخالفین کو معاف کیا تھا اگر کسی نے معافی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ناجائز حرکتیں کی اور قانون توڑا تو اسے بھی اس طرح کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا بارہ ناظر اکام یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارا افغانستان اردو یوٹیوب چینل ہے اور ویڈس اپ گروپ ہے اس کو جوائن کر لیں اپنا نام اور تعریف لکھ کر اور یہ چینل دوسروں کے ساتھ نشر کریں یہ ویڈیو بھی دوسروں کے ساتھ نشر کریں تاکہ وہ بھی